ہولیسٹک ہیلنگ کیا ہوتی ہے؟ ہولیسٹک ہیلنگ ہمارے جسمانی یا نفسیاتی نظام کی خرابی یا نامنظم نظاموں کو منظم کر دیتی ہے ہولیسٹک ہیلنگ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے چلی آ رہی ہے سائنس کے لحاظ سے کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے درمیان ایک بہت ہی مستحکم اور مستقل رابطہ ہے اس میں موجود چھوٹی یا بڑی چیزیں تمام ایک دوسرے سے منسلک ہیں چاہے وہ ذرہ ہو انرجی ہو جماداد ہو یا جاندار ہو اس کائنات میں انسان بھی شامل ہے جس کا رابطہ نا نظر آنے والی انرجی کے ذریعے تمام کائنات سے ہے واضح الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ انسان ان قوتوں کا حامل ہے جو کہ پوری کائنات میں موجود ہے فرض کریں ہم اس بات سے انکار کریں کہ انسان کا رابطہ کائناتی قوتوں سے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر انسان اس کائنات میں موجود نہیں ہے کیونکہ جس طرح انسانی جسم کے تمام آزا جسم کا حصہ ہیں اس طرح انسان بھی کائنات کا حصہ ہے کیونکہ یہ جسم کائنات کے اندر ہی ہے لیکن انسان نے اپنا خفیہ نمبر پاسورٹ گنگ کر دیا ہے آپ یوں سمجھ لیں ہم اب بھی بھی کائنات سے رابطے میں ہیں لیکن ہم نے مانٹر کی سکرین کو خراب کر دیا ہے جس کی وجہ سے کوئی پروگرام دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن یہ پاسورٹ ہمیں ملے گا کہاں سے یہ مانٹر کی سکرین کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جب انسانی صلاحیتوں کی بات ہوتی ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کونسی اور کیسی صلاحیتیں ہوں گی کیونکہ نظر نہیں آتی ہیں تو کیا انسانی حقیقت میں کائناتی صلاحیتوں کا حامل ہوگا بھی ہے نہیں تو کیا انسان صرف گوشت پوسٹ ہڈی اور خون ہے انسان کا جنگلوں سے نکلنے کا بھی یہی محرک تھا اور ایک صلاحیت جس کی کئی شاخیں ہیں جس کی زیل سائنسز میں بڑی خوبصورت طریقے سے تقسیم بندی ہوئی ہے لیکن لوگ اس کو الگ الگ قوت یا صلاحیت سمجھتے ہیں جس کی درجہ زیل کئی نام رکھے گئے ہیں دنیا کی ہر قوم ہر مذہب میں مختلف طور طریقے ہوتے ہیں جن کو وہ ہولسٹک ہیلنگ کہتے ہیں اس طرح کچھ طریقے ہیں جو کہ ہم سائنٹیفکلی اس پر ریسرچ کرتے ہیں بدھ مذہب میں مختلف منطر یعنی دعائیں پراتھنائیں ہوتی ہیں ہولسٹک ہیلنگ کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بائیو انرجی بائیو کاسمیٹک فورس لائف فورس آڈک فورس پرانا یام میکینیکل فورس ذہنی قوت دماغی قوت بائیو پلازمک میکینٹک فورس روحانی قوت چاکراز پیرانورمل قوت مانا ماغنم ان ریز وائٹل فورس روح کنڈالنی چیپ آور وائلٹ فلم روحوں کی قوت روحانی لوگوں کی قوت ٹیلی پیتھی قوت سائیکو ٹرانگ سائیکو ٹرانک مسرزم شہور باطن شہور ظاہر ریفلیکس رونز مثالی جسم یا ہمزاد ایترک قوت یا سمدہ ہیلنگ سسٹم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انسان کو بلکل خالی سمجھتے ہیں ان کے نزدیک انسان میں کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے سوائے مادی ریشے کے کچھ لوگوں کے نزدیک انسان ستاروں کے زیرے اثر ہے کچھ کے نظر میں جن بھوت کچھ کی نظر میں کائناتی قوت اور کچھ کے نزدیک اچھی یا بری روحوں کے زیرے اثر ہے انسان شروع سے اب تک ایک برتر قوت کا عقیدت مند رہا ہے اور اس برتر قوت کی تلاش میں تھگا دینے والی ریاضات بھی کی گئی ہیں اس برتر قوت کے خاطر قسم قسم کے عقائد وجود میں آئے برتر قوت کو ہر عقیدت مند ایک یا دو قوتوں کے قائل ہیں تقریبا دنیا کے پندرہ فیصد لوگ برتر قوت خدا کو مانتے بھی نہیں ہیں خدا کے بارے میں مذاہب کے درمیان ایک جنگ سی شروع ہے ہر مذہب کے عقیدت مند خدا کے بتائے پیغامات احکامات موجزات تخلیقات اور اجادات اپنے طور طریقوں سے دیکھتے ہیں اور دوسرے مذاہب والے غلط ٹھہراتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ خدا ایسا بتاتا ہے دوسرے کہتے ہیں خدا ایسا نہیں بتاتا ہے دوسری طرف اس طرح کی باتوں نے انسانوں کے درمیان نفرتیں حسد تنگ نظری غرور اور خودگرزی کی دیواریں کھڑی کرتی ہیں دنیا میں انیس بڑے فرقے ہیں یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں ظاہر ہے فرقہ بنانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بہت سے سوال پیدا ہو جائیں کچھ فرقے سائنسی علوم کو بھی گمرا گری سمجھتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ سائنس کی اچھی اور مزر اجادات کو خوب استعمال کر رہے ہیں سائنس بھی تو اس کائنات میں موجود چیزوں سے بحث کرتی ہے یعنی ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جو برطر قوت خدا نے بنائی ہے